باپ اور بیٹے اور روح قدس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت مقدس یقوب کا عام خط اس کا پہلا باپ اور اس کی پہلی گیارہ آیات یقوب کی جانب سے جو خدا اور خداون یسو مسیح کا بندہ ہے ان بارہ قبیلوں کے نام جو پراغندہ ہیں سلام اے میرے بھائیو جب تم ترہ ترہ کی ازمائشوں میں پڑھو تو اسے کمال خوشی سمجھو یہ جان کر کہ تمہارے ایمان کی ازمائش سبر پیدا کرتی ہے اور سبر کو تکمیل تک پہنچنے دو تاکہ تم کامل اور پورے ہو جاؤ اور کسی بات میں ناکس نہ رہو اور اگر تم میں سے کوئی حکمت میں ناکس ہو تو خدا سے مانگے جو سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اور ملامت نہیں کرتا تو اسے دی جائے گی مگر ایمان کے ساتھ مانگے اور کچھ شک نہ کرے کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے ہلائی اور اچھا لی جاتی ہے ایسا شخص ہرگز گمان نہ کرے کہ خداون سے کچھ پائے گا وہ شخص دو دلہ ہے اور اپنی ساری چال میں بے قیام جو بھائی اتنا ہے وہ اپنی بلندی پر فخر کرے پردولت مند اپنی پستی پر اس لیے کہ وہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا کیونکہ سورج تپش کے ساتھ نکلتا ہے اور گھاس کو سکھا دیتا ہے اور اس کا پھول جھڑ جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہوں میں مرجھا جائے گا کلام ایک دس کا پڑا اور سو نہ جانا ہم سب کے لیے باعثِ برکت ہو موسیقی 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 موسیقی